اسلام علیکم دوستو اگر آپ 8 کلو وارٹ کا سولر سسٹم لگانا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ کا ٹوٹل کتنا خرچ آئے گا کتنے پینلز لگیں گے کون سی کمپنی کا آپ نے سولر انورٹر لگانا ہے اور اس کی پرائس کیا ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے تاکہ اس مہنگائی کے دور میں آپ بھی سولر سسٹم کا مائنڈ بنا لیں اور اپنے گھر میں سولر سسٹم لگا لیں تاکہ بجلی کے جو بل آ رہے ہیں اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ ٹیکسز لگ چکے ہیں جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور بجلی کا بل نہیں پے کر پا رہے ہیں اور سولر سسٹم کے حوالے سے ان کو پتا نہیں چل رہا کہ ہم کیسے سولر سسٹم لگائیں کتنے کلو وارٹ کا لگائیں جس سے ان کے پورے گھر کی جو بجلی ہے وہ چل سکے جو عام روٹین میں زیادہ یوز ہونے والی چیزیں ہیں وہ آسانی کے ساتھ چلا سکیں تو آج کیسے ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے ویڈیو انٹر کلاج میں دیکھے گا سکیپ بلکل بھی نہ کرے گا آپ کو ایک ایک چیز کی سمجھ آ جائے گی تو دوستو اگر آپ گھر کے لیے چار کلو وارٹ کا سولر سسٹم لگانا چاہتے ہیں یعنی چار کلو وارٹ میں اگر آپ ایک ایسی ایک فریج تین چار پنکھے اور گھر کی لائٹیں اس طریقے چلانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے چار کلو وارٹ کا سولر سسٹم بیسٹ ہے تو چار کلو وارٹ کے سولر سسٹم پر ٹوٹل کتنا کر جاتا ہے اس میں آپ کو چار پینل لگانے پڑیں گے آرٹ سولر پینل لگانے پڑیں گے جو کہ پانسوپجیتر پانسوپچاسی وارٹ کے جو آپ کسی بھی کمپنی کے لے سکتے ہیں جو کہ رجسٹر کمپنیاں ہیں اس کے اپنے ڈاکومنٹ لازمی چیک کرنے ہیں اور انٹائپ لینے ہیں تاکہ نئی ٹکنالوجیاں اور ڈبل گلاس والے کوشش کرنا ہے کہ اپنے ڈبل گلاس لینے ہیں ڈبل گلاس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بھی گلاس لگا ہوتا ہے پینل کے اور نیچے بھی گلاس لگا ہوتا ہے یعنی وہ دونوں طرف سے سیل کو چارج کرتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جو انرجی ہے وہ زیادہ پیدا ہوتی ہے سولر پینل جو ہے وہ زیادہ بجلی پیدا کرتا ہے تو ڈبل گلاس والے آپ نے لازمی لینے ٹرائی کرنی ہے کیونکہ مارکیٹ میں بہت زیادہ اس وقت شارٹ ہوئی ہے ڈبل گلاس کی تو آپ لانجی کا لے لیں ہائیمو لانجی کا ہائیمو سیکس ہائیمو سیمن لے لیں ہائیمو فائیو بھی لے لیں تو بیسٹ ایک اینڈین کا لے لیں جن کو کا لے لیں جس بھی کمپنی کا آپ نے لینا ہے اس کے ڈاکومنٹ آپ نے لازمی چیک کرنے ہیں اس کی آپ نے ڈیٹیل لازمی چیک کرنی ہے کیونکہ بی گریڈ پینل اس وقت مارکیٹ میں بہت زیادہ آ رہا ہے اس کے علاوہ آپ نے چار سولر سٹینٹ لینے ہے جو اچھی کوالٹی کا گھر بنائیں اگر آپ آٹھ پینل لیتے ہیں تو وہ تقریباں ایک لاکھ چوالیس ہزار کے بن جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ چار س veel سٹینٹ لیتے ہیں ایل ٹو کا سٹینٹ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آٹھ ہزار رپے کا بنے گا اور وہ آپ کے چوبیس ہزار کے بن جائیں گے اور اس کے علاوہ اس چالکلو وارٹ کے سولر سسٹم میں اے سی بھی ایک چلا سکتے ہیں اگر سٹرکچر کا خرچہ دیکھیں تو سٹرکچر جو ہے اس کا ٹوٹل ستر ہزار پر خرچہ آ جاتا ہے اس کا سٹینڈ اس کے باقی جو ماٹیریل ہوتا ہے جو اس کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی اگر وہ خرچہ کریں تو وہ ستر ہزار پر آپ کا لگ جائے گا اس کے علاوہ وائر کے اگر بات کریں تو وائر آپ نے سکس ایم ایم ہیٹ پروف وائر جو ہے وہ استعمال کرنی ہے اچھا بہت سارے لوگ جو ہے وائر پر آ کر کنجوسی کرنے لگیاتے ہیں کیونکہ اس کی وائر کافی مہنگی ہوتی ہے میں نے اپنے گھر کے لیے بھی سولر سسٹم نگوایا ہے تو وائر پر واقعی آ کے بندے کی باس ہو جاتی ہے کافی زیادہ مہنگی وائر بنتی ہے اگر آپ سکس ایم ایم ہیٹ پروف وائر لیتے ہیں اگر آپ سستی وائر لے لیں تو آپ کو کچھ دن وہ چلے گی اس کے بعد اس میں جو سولر سے جو انرجی آ رہے ہوتی ہے جو انورٹر تک جانی ہوتی ہے وہ راستے میں یادی ویسٹ ہو جاتی ہے کیونکہ وائر اچھی نہیں ہوتی اور وائر جو ہے پوری انرجی آگے انورٹر تک نہیں پہنچا سکتی اس وجہ سے آپ نے وائر جو ہے وہ بہت ہی اچھی کوالٹی کی لینی ہے وہ تقریباً زیادہ سے زیادہ آپ کی دس ہزار کی بن جائے گی ظاہری بات ہے اگر آپ چھت پر سولر لگا رہے ہیں تو تقریباً انورٹر بھی آپ کا چھت کے نیچے ہی ہوگا بیٹھر کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ زیادہ فاصلے پہ نہیں رکھنا کیونکہ اگر جتنا قریب ہوگا اتنی زیادہ جو ہے انرجی وہ سولر پینل انورٹر تک پہنچائے گا تو دس ہزار کی آپ کی وائر لگ جائے گی اس کے علاوہ ڈی پی باکس اگر آپ اچھی کوالٹی کا لگانا چاہتے ہیں اگر اچھی کوالٹی کا ڈی پی باکس لگانا چاہتے ہیں تو وہ اکیس ہزار کا لگے گا اگر آپ نورمال لگانا چاہتے ہیں تو وہ بارہ سے پندرہ ہزار کا لگے گا لیکن ڈی پی باکس آپ کا جتنا اچھا ہوگا جتنی اچھی اس میں مٹیریل ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کا فائدہ ہوگا اور اتنی زیادہ الیکٹرسٹی پیدا ہوگی تو اس کے علاوہ دوستو اگر انورٹر کی بات کرلیں تو آپ انوریکس کا انورٹر لے سکتے ہیں سوزرمیکس کا انورٹر لے سکتے ہیں یہ دو کمپنیز کے انورٹر بہت زبردست کوالٹی کی ہیں اور اس کی پرائس ایک لاکھ بیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ چالیس ہزار روپے تک آپ کو مارکیٹ میں آسانی کے ساتھ مل جائے گی انوریکس کا انورٹر آپ نے لازمی لینا ہے کیونکہ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے تو اگر آپ بیٹریز کا خرچہ لگا لیں تو اگر اچھی کوالٹی کا بیٹری لینا چاہتے ہیں تو پچاس ہزار کی ایک بیٹری آتی ہے دو بیٹریز آپ کی ایک لاکھ روپے کی بیٹریز آ جائیں گی تو ٹوٹل خرچے کی اگر بات کریں بیٹری کے علاوہ کر خرچے کی بات کریں تو آپ کا ٹوٹل خرچہ جو ہے تین لاکھ نوے ہزار پہ آ سکتا ہے اور اگر آپ بیٹری کے ساتھ اس کو لگانا چاہتے ہیں تو چار لاکھ نوے ہزار یعنی پانچ لاکھ روپے میں آپ کا چار کلو وات کا سولر سسٹم جو ہے وہ لگے گا جس میں آپ ایک یا دو ایسی بھی چلا سکتے ہیں چاہیے لیکن آپ نے جو سولر پینل پرچیز کرنے ہیں وہ ڈاکو منٹرڈ کرنے ہیں اس کی آپ نے اچھے طریقے سے جانچ پرتال کرنی ہے اگر آپ نے بی گریڈ کے سولر پینل پرچیز کر لیا اس وقت مارکیٹ میں بلکل پتہ نہیں چل رہا مارکیٹ میں سولر پینل کی برمار ہے گودام بھرے پڑے ہیں لوگوں کے بہت زیادہ مارکیٹ میں سولر پینل آگے ہیں بہت زیادہ نئی کمپنی آگے ہیں جنہوں نے بی گریڈ کے سولر پینل بھی مارکیٹ میں پھینک بھی ہیں تو سولر پینل آپ نے دھیان سے پرچیز کرنے ہیں امید کرتے ہیں آج کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر کے میرے چینل کو لاجمی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو جب سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے